سوشل میڈیا پر دھارمک بھڑکاؤ پوسٹ، فوٹو، ویڈیو اور نفردھرے بیانوں پر دلی پولیس ایکشن موڈ میں ہیں سپیشل سیل کی آئی ایف ایس او یونٹ نے دو ایف ایر درج کی ہے ان میں ایک بی جے پی سے نیلمبی دنکر شرمہ کے خلاف ہے اور دوسرا ایف ایر ایم ایم چیف اسد دنو ویسی کے خلاف کازی آباد کے ڈاسنا دیوے مندیر کے مہند یتی نصیحانند جس نے کہا کہ کئی ٹویٹر اکاؤنٹ اور پوسٹ کی سکیننگ چل رہی ہے اور ان کے خلاف بھی ایف ایر درج ہوگی وہیں اسد دنو ویسی نے ایک کے بعد ایک قریب گیارہ پوسٹ کر کے دلی پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ ایف ایر میں صاف نہیں ہے کہ کیا آپ رات کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے کس خاص بیان کو لے کر ایف ایر درج کی گئی ہے ہم ان حد کٹنوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ دلی پولیس میں یتی نرسیحانند نوپر شرمہ اور نوین جندل آدھی کے خلاف معاملوں میں آگے بڑھانے کی ساحس نہیں ہے ادھر نوپر شرمہ کے اپتی جنگ بیان کے خلاف اور اویسی پر ایف ایر کے ویرود میں ایف ایر کے ویرود میں پارلیامنٹ آنے کے باہر اچانک ایمیم کے کئی کارکارتہ پرداشن کرنے پہنچ گئے بھارت نے ایک بار پھر شاف صفدوں میں کہا کہ پیغمبر سے سمبندیت نیتاؤں کے ویوادیت بیان اور ٹویٹ کسی بھی طرح سے سرکار کے ویچار نہیں ہیں گرووار کو ویدیش منترالہ نے کہا کہ ایسے بیان دینے والوں کے خلاف کاربھائی بھی کی گئی ہے پروکتہ ارندم باکشی نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ویدیش منتری حسین امیر کے ساتھ بھارت کے انس اے عجید دوبال یا ویدیش منتری ایس جے شنکر کی میٹنگ کے دوران پیغمبر پر بی جے پی نیتاؤں کی ویوادیت ٹپنی کا مدہ نہیں اٹھا تھا اس بارے میں میڈیا میں خبریں آئی تھی سازی ایران کی اور سے جاری بیان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا ایران نے کہا تھا کہ دوبال نے ایسے بیان کرنے والوں پر کٹھوڑ کاربھائی کرنے کا آشوشن دیا ہے ویدیش منترالے نے کہا کہ ایران نے بیان واپس لے لیا ہے